ملک بھر میں جو شکریش کے ساتھ گاندھی جوہنٹی کا احتمام گاندھی کے اصول ساری دنیا کے لیے مشعل رہاں راج گھاٹ اور ویجے گھاٹ پر خائدین کا خراج عقیدت مہاتمہ گاندھی اور لال بہدو شاستری کو کیا گیا یاد حیدرباد میں بھی گاندھی جہنٹی کا احتمام گورنر تمیلی سائی اور چیف میسٹر نے پیش کیا خراج اور چوپنوے برس میں ساؤت سنٹرل ریلوے نے رکھا خدم مسافرین کو مزید سہولتیں پر اہم کرنے کا کیا عظم آداب میں ہوں محمد رفی اور اب تفصیل بابای قوم مہاتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسویں یوم پیدائش کے موقع پر قوم انہیں خراج عقیدت پیش کر رہی ہیں ملک اور بیرن ملک مقیم ہندوستانیوں کے ذریعے سلسلہ وار سرگرمیوں کا احتمام کیا جو رہا ہیں پیش ہے مزید تفصیل خوامی دار الحکومت دلی میں واقع راج گھٹ پر صدر جمہوریہ رامنات کوین نائب صدر جمہوریہ ایم بکہ نایڈو وزیراعظم نرید مودی سابق وزیراعظم ڈکٹر منموہن سنگھ لوک سبا سپیکر اوم برلا راج سبا کے ڈپٹی چیئرمن ہریونش کے بشمول کئی مرکزی وزراء بی جی پی کے سینئر خیاد الکی اڈوانی کانگرس صدر سونیا گاندھی بی جی پی کے ورکنگ صدر جی پی نرڈا نے خراج ارخیدت پیش کیا صدر رامنات کوین نے اپنے پیغام میں کہا کہ مہاتمہ گاندھی تمام برعظموں میں ایک عالمی شناخت کی حامل شخصیت ہیں انہوں نے سب کو فرقہ وارانہ ہم آہنگی چھوٹ چھات کے خاتمے اور خواتین کو ترقی کی راہ دکھائی ہیں صدر جمہوریہ نے اپنے پیغام میں کہا یہ سب کے لئے ایک خاص موقع ہے کہ وہ حق، ادم تشدد، ہم آہنگی، اخلاقیات اور سادگی کے اقدار کی طرف روجو کریں انہوں نے مزید کہا کہ ستیہ، آہنسہ اور سرودیانی گاندھی کے انسانیت کے لاعتداد پیغامات کے بنیاد ہیں رامنات کوین نے کہا صاف سترہ مشن، بطور تحریک چلانے کے ذریعے ہندوستان کے عوام نے بابا اے خوم کو خراج اقیدت پیش کیا ہم انہوں نے کہا گاندھی جی کے افکار کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام زندگی میں جامع، نشنما، شفافیت اور دیانتداری غریبوں کی صحیح کی دیکھ بھال میں مدد کسانوں کی مدد اور آبی وسائل کی اماؤسر استعمال پر خوم کی توجہ مرکوز ہیں بیرو رپورٹ دردشن نیوز وزیراعظم نرد مودی آج بابا قوم مہاتمہ گاندھی کی ایک سو پچاس فی اوم پدائش کی زمن میں مختلف تقریبات کے موقع پر گجرات کا ایک روزہ دورہ کریں گے شام کو عمدباد پہنچنے کے بعد وزیراعظم مودی سیدھے سابرمتی آشرم جائیں گے جہاں وہ مہاتمہ گاندھی کو زبردست خراج تحسین پیش کریں گے بعد ازان مرد مودی امدباد کے سابرمتی ریور فرنٹ میں منقضہ سوچ بھارت دوہزار انیس کی تقریب سے خطاب کریں گے اس تقریب میں مختلف ریاستوں سے آنے والے بیس ہزار سرپن شرکت کریں گے اس تقریب میں ان ہزاروں عوامی نمائدوں کی موجودگی میں وزیراعظم مودی ہندوستان کو اوپر ڈیفیکشن فری ملک خرار دیں گے بعد ازان وزیراعظم جی ایم ڈی سی گراؤنڈ امدباد میں وائی برنیٹ گجرات نوراتری مہتسو کا بھی دورہ کریں گے اور غیر ملکی معززین کے ساتھ آرتی بھی کریں گے مہاتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسویں یوم پیدائش کے موقع پر مرکزی وزیر داخل آمی شاہ سنکل پیاترہ شروع کی اسی آترہ کا اہم مقصد گاندھی جی کے نظریات کو ملکے کونے کونے تک لے جانا ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر داخل آمی شاہ نے کہا کہ موجودہ حکومت نے بابا اے قوم مہاتمہ گاندھی کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے سنجیدگی سے سوچ بھارت مشن پر عمل کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ صفائی کے ذریعے ہی سہت مند معاشرے کی تعمیر ممکن ہے جبکہ وزیر دفار راجناہ سنگھ نے کہا کہ انفرادی بدل خلا کے ذریعے حکومت سہت مند سماج کی تعمیر کی سمت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں انہوں نے کہا کہ گاندھی کھلے میں رفا حجت کے شدید مخالف تھے لہذا تمام ہندوستانیوں کو گاندھی کے اصولوں پر چلتے ہوئے ساف ستر ہندوستان بنانا چاہیے مہاتمہ گاندھی کے امپدائش کے موقع پر پارلیمنٹ ہاؤز میں تقریب کا احتمام کیا گیا اس تقریب میں وزیراعظم نرد موڈی کے بشمول لوگ صبح کے سپیکر اوم برلا مرکزی وزیر راجناہ سنگھ کانگریس صدر سونیا گاندھی و دیگر نے گاندھی جی کے پورٹریٹ پر گلہا اقیدت پیش کی مہاتمہ گاندھی کے ایک سو پچاسپی جہنٹی تقاریب کا ریاست بھر میں جو شکرش کے ساتھ احتمام کیا جا رہا ہیں ہیدرباد کے لنگر ہاؤز میں واقع باپو گارڈ پر ریاست کی گورنر تمالیسائی ساندر راجن چیف میسٹر کے چندر شکر راو کے بشمول ریاستی وزراء اور ارکان مقرنہ اور دیگر اومی نمائدوں نے گاندھی جی کو خراجی اقیدت پیش کیا اس موقع پر بین مذہبی دعا یا استعمام کا بھی احتمام کیا گیا خوم آج سابق وزیراعظم لال بہدو شاستری کو ان کی یوم پدائش کے موقع پر یاد کر رہی ہے صدر جمہوریہ رامنات کوئن نائب صدر ایم بینکہ نائیڈو وزیراعظم نرید مودی نے قومی دار حکومت دلی میں شاستری جی کی سمادھی وجہ گھاٹ پر پہنچ کر انہیں گلہائے اقیدت پیش کی لال بہدو شاستری نیشنل میموریل ٹرس کی جانب سے سابق وزیراعظم کی ایک سو پندرہ ویئیوں میں پدائش کے موقع پر حب بلوتنی کی نغموں اور بھجن کا پروگرام منققت کیا گیا جس میں معروف گلکارہ سپنا بھٹناغر اپنے فند کا مظاہرہ کریں گی شاستری کی خیادت میں ہندوستان نے پاکستان کے خلاف 1965 کی جنگ جیت لی تھی انہوں نے فوجیوں اور کسانوں کو یاد لانے کے لیے قوم کو جائے جوان جائے کسان کا طاقت ورنہ رہ دیا ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ جمع کشمیر کی ترقی یقینی بن جانے پر اس صوبے میں بد امنی پھیلانے کے پاکستان کے منصوبے ناکام ہو جائیں گے ڈاکٹر جے شنکر نے آج واشنٹن میں کہا کہ جمع کشمیر کے کچھ لوگ اور سرحد پار کے ذاتی مفادات کی وجہ سے موڈی حکومت کی نئی پہل کے خلاف سخت رد مل ہوا ہیں انہوں نے کہا کہ جو رد مل ہوا وہ ستر سال سے زیادہ خودغرضی کی وجہ سے ہوا ہیں یہ مقامی اور سرحد پار کے مفادات ہیں لیکن ہم جمع کشمیر کے ترقی کا انتظامات کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے گویشتہ ستر برسوں سے اسے بار بات کرنے کا منصوبہ بنیا ہے ہم I did the first one today in Carnegie but I have tomorrow two of them I think Atlantic Council and CSIS CSIS is the one I am going with the script so it will be more formal longer speech kind of thing but most of the others are really interactions and then I have Brookings and Heritage on my third day مرکزی حکومت کی جانب سے مطارف کردہ سوچ بھارت اسکیم سہت مند معاشرے کی تعمیر میں سود من ثابت ہو رہی ہیں اس اسکیم پر تلنگانہ کے محبوب آباد زلے میں کامیابی سے عمل کیا جو رہا ہے سرکاری افسران عوامی نمائندے اور مخامی لوگ اس اسکیم کے عمل آوری میں کافی دلچسپی دکھا رہی ہیں لوگوں میں صفائی کے تین کافی شعور بیدا کیا جو رہا ہے محولیات کے تحفظ اور ست فیصد سہت مند سماج کی تعمیر کیلئے یہ اسکیم مقامی لوگوں کیلئے ایک بڑی نعمت ثابت ہو رہی ہے محبوب آباد زلے کے ترور مندل کے اممہ پور موزے مکمل طور پر کھلے میں رفاہ حجز سے پاک ہو گیا ہے اس اسکیم کے تحت گاؤں کے تمام گھروں میں انفرادی بیت الخلاہ تعمیر کیا گیا ہے جس کو لے کر مقامی لوگوں میں کافی مسرد دیکھی جا رہی ہیں ملک کے مختلف مقامات کو ہر روز سے دس لاکھ مسافرین کو پہنچانے والا ساؤتھ سنٹرل رائلوے چار شمعے کو چوپن سال مکمل کر لے گا ساؤتھ سنٹرل رائلوے نے ہندوستانی رائلوے کے نوے زون کے طور پر دو اکٹوبر 1966 کو اپنے سفر کا آغاز کیا تھا ساؤتھ سنٹرل رائلوے کی ضرورت فیلحال 6234 کلومیٹر اور 754 اسٹریشن سے یہ شمال مشرق اور مغرب حصوں کو جنوب سے جوڑتا ہے آٹھ اکٹوبر 1874 میں نظام کے دور میں وارڈی اور سکندر آباد کے قریب چیتاپور سے گریڈ انڈین پیننسولار رائلوے کی تعمیر کی گئی افتدامے 110 میل کے رائلوے لائن تعمیر کی گئی نظام ہیدر آباد نے معیشت کے ضرورت اور دیگر وجوہات کی تکمیل کے لیے رائل نیٹورک کو ترقی دینے میں دلچسپ ظاہر کی تھی بعد ازا رائل کو تیزی کے ساتھ سکندر آباد تا بیجے وارا جوڑا گیا ساتھی سنگارڈی سے بھدر چلم کو بھی جوڑنے کا کام کیا گیا ساتھی سانگارڈک آخر میرے خبروں کو خلاصا ایک بار پھر ملک بھر میں جو شکر وش کے ساتھ گاندھی جویندی کا احتمام گاندھی کے اصول ساری دنیا کے لیے مشعل رہا راج گھاٹ اور ویجے گھاٹ پر خائدین کا خراج عقیدت مہاتمہ گاندھی اور لال بہدو شاستری کو کیا گیا یاد حیدرباد میں بھی گاندھی جہنتی کا احتمام گورنر تمیلی سائی اور چیف میسٹر نے پیش کیا خراج اور چوپنوے برس میں ساؤت سنٹرل ریلوے نے رکھا خدم مسابرین کو مزید سہولتیں پر آہم کرنے کا کیا عظم موسیقی